پی ایس ایل دو آزار اٹھارہ پلی آف میں جگہ بنانے والی دیگر دو ٹیمیں کون سی ہو سکتی ہیں اس کی پہ بات کریں گے ہم فرنٹ تفصیل سے کہ کون دی ٹیم کیسے پلی آف مرلے کے لیے کل فائے کر سکتی ہے تو پہلے بات کر لیتے ہیں پوائنٹس ٹیبل کی ان تین ٹیمز کے جو پی ایس ایل کی جنگ میں بھی باقی ہیں بات کرتے ہیں پشاور ظلمی کی جنہوں نے آٹھ مقابلوں میں سے چھ پوائنٹ بنائی ہوئی ہیں اس کے بعد ان سے کچھ آگئے ہیں ملتان سلطان کی ٹیم جو اپنے میچز کمپلیٹ کر چکی ہے دس مقابلوں میں سے ان کے نو پوائنٹس ہیں کراچی کنگز ان سے تھوڑا سا آگئے ہیں آٹھ مقابلوں میں سے چار مقابلے جیت کر نو پوائنٹ ساتھ وہ چوتھی پوزیشن پر موجود ہے اور اس کے دو مقابلے باقی ہیں پشاور ظلمی کی بھی دو مقابلے باقی ہیں لیکن ملتان سلطان کی ٹیم اپنے مقابلے مکمل کر چکی ہے پہلے بات کرتے ہیں کراچی کنگز اور پشاور ظلمی کے درمیان ہونے والے میچ کی اگر یہ میچ کراچی کنگز کی ٹیم جیت گئی تو وہ آپ نے ساتھ ملتان سلطان کی سیٹ بھی پلی آف کے لیے کنفرم کر دی گی اور اگر کراچی کنگز کی ٹیم یہ میچ ہار گئی تو اس کے بعد لاہور کلندر کے میچ پہ کافی اثر انداز ہوگا کہ وہ کون سی ٹیم پلی آف میں جائے گی لاہور کلندر اور پشاور ظلمی کی درمیان ہونے والا سولہ مارچ کا میچ اگر لاہور کلندر کی ٹیم جیت گئی تو پھر ملتان سلطان اور کراچی کنگز دونوں پلی آف کے لیے کلفہ کر جائیں گے اور اگر یہ میچ پشاور ظلمی کی ٹیم جیت گئی اور لگا تھا یہ دوسرا میچ اگر پشاور ظلمی جیتا ہے تو وہ پلی آف کے لیے اٹمیٹیکلی کلفہ کر جائے گا اس کے بعد ملتان سلطان اور کراچی کنگز کا آپس میں ہی سے مقابلہ بن جائے گا اور ہم سے ایک ٹیم کلفہ کر بھی اور اس کا فیصلہ آخری میچ پہ ہوگا جو سولہ مارچ کو کھیلا جائے گا رات نو بجے اسلام آباد یونیٹڈ اور کراچی کنگز کے اگر یہ میچ کراچی کنگز جیت گیا تو ملتان سلطان باہر ہو جائے گا اور اگر کراچی کنگز یہ میچ آر گیا تو پھر رن ریٹ ہی اس کا فیصلہ کرے گا کہ کون سی ٹیم پلے آف مقابلے کے لیے جائے گی اور اس سے پہلے ہی اسلام آباد کی یونیٹڈ کی ٹیم آٹھ مقابلوں میں سے بارہ پوائنٹ بنا کر اور کوئٹا گلیڈی ایٹر آٹھ مقابلوں میں سے دس پوائنٹ بنا کر پلے آف کے لیے کو ارفائی کو چکا ہے جبکہ لہور کلندر آٹھ مقابلوں میں سے صرف چار پوائنٹ بنا کر ٹورنمنٹ سے بائر ہو چکا ہے لیکن دوسری ٹیم اس کے لیے ابھی ان کے فتح پہ دے مان سابس سکتی ہے امید کرتا ہوں فرانٹ ویڈیو پسند آئیو گی تھانکس فر وچنگ